حضور نے خود اتنی احتیاط بڑھتی ہے حضور نے لوگوں کو روک دیا کہ میری آمد پر کھڑے مت ہوا کرو یہ کس قدر احتیاط کی بات ہے اسی طریقے سے آپ مجلس میں ایسے بیٹھتے تھے کہ پہچاننا مشکل ہو جاتے تھا کہ حضور کون سے ہیں یہ نہیں کہ کوئی مسدد لگی ہوئی ہے خاص داؤ تکیہ لگے ہوئے ہیں اور کوئی خادم جو ہے مورچل لے کر جو ہے اوپر سے مورچل جیسے کوئی پیر صاحب ہوں اور وہ ان کا جو حال ہو جاتا ہے چاہے کتنے ہی چھوٹے سے پیر ہوں ان کی بھی جو نشست ہوتی ہے نہیں حضور کی نہیں تھی صورتحال آپ نے اپنے آپ کو بلکل انسانی سطح پر رکھا ہے بلکل بشری سطح پر رکھا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بلکل مل جل کر بلکہ گھل مل کر آپ رہے ہیں اور اس میں اس حد تک جو ہے احتیاط بڑھتی ہے ایک مرتبہ ایک صحابی کی زبان سے الفاظ نکل گئے ماشاءاللہ وماشیتا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے فوراں ٹوک دیا اجعلتنی للہ ندن کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا ہے یہ وہ ند ہے وہ نفس لا زدہ لہو ولا ندہ لہو ولا مصدہ لہو ولا مثال لہو ولا مصیدہ لہو آپ جمعوں کے ختموں میں یہ سنتے ہوں گے تقرار کے ساتھ الفاظ زد مد مقابل زد وہ ہے مد مقابل جو سامنے آ کر چیلنج کر سکے آپ کو وہ زد ہے ندر تو اجعلتنی للہ ندن تم نے مجھے اللہ کا ند بنا دیا مد مقابل بنا دیا مشیت صرف اللہ کی ہے وہ جو چاہتا ہوتا ہے میری مشیت اگر میری مشیت سے کچھ ہو سکتا تو ابو طالب ایمان لائے بغیر دنیا سے کئی کبھی نجات ہے کتنی محبت تھی حضور کو ابو اپنے چچا سے کتنے احسانات تھے ابو طالب کے حضور کی گردن پر ایک آہنی فصیل بلکر کھڑے رہے ہیں پروٹیکشن دی ہے اور پورا بنو حاشم کا خاندار شے کے سردار تھے بنی حاشم کے تو بنو حاشم ان کے حکم سے ادھر ادھر ہو سکتے ہی نہیں تھے خبائلی نظام بڑا مضبوط تھا اور وہ حضور کا پشت پڑا بنا رہا آخر وقت آخری وقت بھی حضور نے فرمایا ہے چچا جان میرے کان میں ہی کہہ دیجئے الفاظ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وشہدو ان محمد عبدالو ورسولو میں اللہ کے ہاں جا کے گواہی دے سکوں گا کہ یہ ایمان لے آئے تھے لیکن یہ کہ اس وقت وہ عربوں کا جو ایک خاص ہوتا ہے ایک اب کیا اسے کہیں اپنا ایک غرور کہہ لیجئے کہتے کیا ہیں کہ بھتیجے مجھے خوب معلوم ہے کہ تیرے دین سے بہتر کوئی دین نہیں ہے لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ عرب کی عورتیں تانہ دیں کہ ابو طالب جو ہے موت سے ڈر کر ایمان لے آیا اب بہت میرے سرانے کھڑی ہے میں اس وجہ سے اس وقت تو ایمان نہیں لاؤں گا یہ ہے لیکن بہرحال حضور کی مشیعت پر معاملہ اگر تیہ ہوتا تو ابو طالب اس دنیا سے بغیر ایمان لائے روست نہ ہوتے بہت خیلی ہے پہنی کے دین سے کھل كامنا براہ خلی پہن کی DR. شکریہ